بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کروں گا کیونکہ جو کرسٹل ٹاور ہے اس کی دھومیں مچیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر شخص کی کوشش ہے کہ آل ریڈی جو ٹاور فروخت ہوا ہے اس کو دوبارہ کسی اور بڑے انویسٹر کی آنکھوں میں دھول جون کر اس کو فروخت کیا جائے ایک تو آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے پھر ایک آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے کمیشن ایجنٹ ہے جس کا نام شیخ امجد ہے لہور سے اس کا تعلق ہے اور اس نے مجھے میرے متعلق اسے مختلف گروپوں میں جو الفاظ استعمال کیے تھے آج میں اسے کچھ وائس نوٹ چلاؤں گا وہ وائس نوٹ سن کے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ شیخ امجد جس نے ماشاءاللہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بیٹھا ہوا جو شیطان ہے وہ کس طرح کی شیطانیہ کر رہا ہے یہ آپ خود اس کے وائس نوٹ سے اندازہ لگائیں گے پھر فور یو ریل ٹریڈرز آف جو کمپنی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے جو مالک ہے شیخ ساجید حسین اس کے مطلق مختلف آرہ جو ہیں موصول ہو رہی ہے مختلف ذرائع مختلف چیزیں شیئر کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی ایک اور کمپنی ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے نام پر مارز وجود میں آئی ہے اور اس کے کرتا درتا جو لوگ ہیں ایک اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فورسز کا آفیسر ہے وہاں پہ وہ ملازمت کرتا ہے ستارہ گروپ آف انڈسٹریز میں وہ پارٹنر ہے اور اس کو چلانے والے جن کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں رحمت خان کاکڑ وہ پیش پیش ہیں فرنڈ فوٹ پہ آ کے ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے نام پر لوگوں سے سرمایہ اٹھا رہے ہیں میں حقیقت پر مبنی پروگرام کروں گا سلطان ان سلطان نامی کمپنی گئے ہوگی جس کے مالک سمیر جدون ہے خیر یہ آئندہ دنوں میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت جو اس وقت سینٹرل جیل اڈیالہ میں ہے جہاں پہ ان کا جو ٹھکانہ تھا وہ واپس اسی ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں شوکت اللہ اپنے بٹکوائن ہو سکریلز ہو وہ وہاں سے پیسہ نہیں نکال رہا اور دوبارہ انویسٹرز کو کہہ رہا ہے کمیشن ایجنٹوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسی بکری گیرے ہیں کہ جس کو انویسمنٹ کا شوک ہو اس کو ہم کرسٹل ٹاورز دیں گے میں نے اس سے قبل بھی پروگرام میں آپ کو کہا کہ کرسٹل ٹاورز آلریڈی سولڈ آٹ ہو چکے ہیں کرسٹل ٹاورز کے بھی متاثرین آپ سامنے آ جائیں گے کچھ دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کرسٹل ٹاورز کی بیسمنٹ یا جتنے بھی فلورز تھے وہ کس کس نے خریدے کتنے کتنے پیسے دیئے کیونکہ وہاں پہ پر سکیر فیڈ کے حساب سے وہ پلازا ٹاورز فروخت کیا گیا اور اب اس کے ایڈ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر لگائے جا رہے ہیں مختلف لوگ لگا رہے ہیں کہ ایک کرسٹل ٹاورز وہ فرسیل ہے ایک عرب روی کی ڈمانڈ کی جا رہی ہے اور یہاں پہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آلریڈی وہ کرسٹل ٹاور عرب روی میں لوگوں کو بیش دیا گیا ہے اب نے جو ہیں انویسٹر ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ شوکت اللہ مروت کو ڈبونے والے اس کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتا تھا جسنا شیخ حمجد اس کے اوپر شوکت اللہ مروت بہت ٹرسٹ کرتا تھا شیخ حمجد کی دو سابزادیاں میں خواتین کے اوپر پروگرام نہیں کرتا لیکن جب آپ میرے پر کیچڑ اچھا لیں گے تو مجھے جواب بڑے اچھے طریقے سے دینا آتا ہے تو شیخ حمجد جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اپنے آپ کو بزنسمن بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کسی یونین کا جنرل سیکٹری بھی کہتے ہیں اور وہ اس کمپنی میں بطور ایک کمیشن ایجنٹ کام کرتے رہے جب ان کی سابزادیاں وہاں پہ انڈکٹ ہوگی دوبئی چلے گی تو پھر انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور مجھے بھی انہوں نے بڑی انفرمیشن دی وہ وائس نوٹ میں کل چلاوں گا اور اس میں آپ شیخ حمجد کی وہ باتیں سنیں گے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں تھری سٹار فور سٹائر جرنیل بیوروکریٹس سیاستدان اور ججیز نے بھی انویسمنٹ کیا لیکن شیخ حمجد کے وہ وائس نوٹ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں دوبئی سے بھی انویسمنٹ اٹھا رہا ہوں وہ وائس نوٹ سناتا ہوں کیونکہ آپ اس شخص کی چہرے کو مت دیکھئے گا اس چہرے کے پیچھے جو شیطان صفت انسان ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے شیخ حمجد نے کسی کو وائس نوٹ کیونکہ انویسمنٹ اٹھانی تھی اس کو وائس نوٹ کیا کیے ذرا یہ سنیں اور یہ یہ بھی سنیے گا جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کی سابزادی دوبئی میں آئیے سمار گروپ آف کمپنس میں ملازمت کرتی ہے بطور ثبوت چلا رہا ہوں کیونکہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بیٹیاں سانجیاں ہوتی ہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہ چیزیں چلا رہا ہوں لیکن شیخ حمجد کو سوچنا چاہیے تھا کہ کسی کے اوپر آپ انگلی اٹھاتی ہو تو چار انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں تو شیخ حمجد صاحب سوچ کے ٹھائیے گا بھی کل کا پروگرام مزید اچھا ہوگا ایویڈنس مزید سامنے آئے ہیں وہ بھی چلاؤں گا یہ ذرا وائس نوٹ سنیں اور ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ دوبئی بھی میرے پاس ہے میں دوبئی سے بھی انیرسمنٹ لے رہا ہوں پورا دوبئی سے تو میری بیٹی الحمدللہ وہاں پہ دوبئی میں یعنی سر شوکر صاحب جو پہ اوفیس ہے ان کا اسی اوفیس میں وہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے دوبئی میں تو وہ دوبئی چاہ چکی ہیں آج دیس دن ہو گئے ان کو زیادہ دیر ہو گئی ہے پنہ دن ہو گئے ان کو دوبئی میں تو وہاں پہ بھی ٹھیک ہے سسٹم سارا کنورڈ کر رہے ہیں تقریباً کنورڈ کر جائیں گے سارا وہاں پہ ترانس دوبئی نہیں صورتی آلوے رہے ہیں نا دوبئی نہیں ہیں تین رہے اسطان دے اچھانا نے اپنے اوفیسز بیل ٹیکوریٹ اوفیسز تیار کر لیتے ہیں اور اوہ تھی عملہ بیٹھ گیا ہے سسٹم شروع ہو چکی ہے ایڈوٹیزمنٹ شروع ہو چکی ہے انہا دی انہا نے راسل حیما دوبئی اور شارجہ یا جے ابو دبید علین مسکتہ رہن دے نے انہا چھوئی انہا نے بنا رہنے اوفیس تیاری کار دے پہ نہیں اتھون دی بھی تیجیو بندے اتھے جا کے تیاری کار دے پہ دا مطلب ہے کہ چنگے پلے خرچے دے نال اتھے جا کے بیٹھے جاندہ انہا مکمل پاس کرانا اتھے لیسنس لینا اتھے بزنس دے کاروبار دے سارے توڑ طریقے چیزاں حریدنیاں تاہرے ایک سسٹم اندھا بھوڑا اتھوں بیکھیے یہاں اسی ملیشی آلین دیکھئے کیونکہ سارے جلے امپلائی جننے بھی نے سارے کٹھے سن پاکستان دے جلے جلے کونے تبینے آپس دے چھے ملے گلے نیک دوسرے انہوں جاندے نے بڑے اچھے طریقے سے تب کون تے تے گروپ پانچ چاپچ جس کا سندھی رہنی انہوں نے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اوکے جا رہے ہے کہ جنہوں تھے حرچہ کردے پہنے انہوں نے سیلری ایڈوانس سیلری ہیں دیتی آنے دبائی ایلین درم دیتی آنے سیلری ہیں یعنی جا سیلری دیتی ہے ایڈوانس کہ تسی آئے ہو دہارے تسی ملکش کو منع پھڑنا آئے ہو تو تسی اپنا اپنا خرچہ لب ہو انہوں نے پہلی سیلری ہیں وائنڈ اپ کیتی ہیں پہلی پہلی طریقے انہوں نے چار طریقے انہوں پانچ طریقے انہوں نے ایڈوانس سیلری ہیں دیتی ہیں انہوں نے یعنی یہاں کیا سکنے ہی کہ انہوں نے شاید دس دس لاکھر پہیا اپنے ہار ایمپلائی نو دیتا ہے اور بونس لے دا بونس بھی بھی پنجی پنجی تی تھی لاکھر پیا ہار ایمپلائی دا بونس بنیا پیاسی دیڑر دو دو مینے دا تین تین مینے دا اور نومبر دیتی سب تو زیادہ بزنس ہویا سب تو زیادہ بزنس نومبر چوہ ہے اور نومبر دے چینہ انویسٹر سی انہی کی دنیا سے انویسٹ کرنا لی ساڑے سوچ موکرین دیس اتھے سارا کوئی ٹھیک نظر آ رہے ہیں ساری ہڑے آلی ہے گرینری ہے سارے پاس سے ٹھیک ہی گا سسن سارا پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں مطلب آپ لوگوں کو سیریسلی لگ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے باتے کرنے بڑی آسان ہے انویسٹر دیں نا ہم بھاگے تو نہیں ہیں ہمیں انویسٹر پیسے دیں ہمارا سینینچل کرائیسیس فائنینچل ایشو ہمیں لوگ چلاتے ہیں پہلے آپ سنوں گی آپ نے ان کے میرے متعلق وائس نوٹ بھی سنیوں گے لیکن حقیقی معینوں میں آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک جو شکوت اللہ مروت ہیں ان کی پیڈ میں چھوڑا گھومپنے والا یہ شیخ حمجد تھا اور اب آئی ایس ایمار کے انویسٹروں کو یہی لالی پاپ دے رہے جس طرح بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا راجہ ریاست تھا وہی کردار اس شیخ حمجد نے دورا دیا ہے شیخ حمجد اب لوگوں کو ٹفل تسلیہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس کے سوچ میں ہے کہ شاید آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز دوبارہ کھڑی ہو تائر نصیر دعویٰ کرتا ہے کسی بھی انویسٹر کو جنہوں نے نیب میں اپلیکیشنز دی ہیں جن کے کلیم فارم اپروو ہوئے ہیں ان کو پیسہ ملے گا اور جنہوں نے نیب میں درخواستیں جمع نہیں کروائیں میرا دعویٰ نوٹ کر لیجئے گا شوکت اللہ مروض باہر آ جاتا ہے اس نے آپ کو ایک رپیہ واپس نہیں کرنا جو نیب کے لوگ ہیں جنہوں نے نیب میں درخواستیں دی ہیں انہی کو پیسہ واپس ملے گا اور آئندہ چھ ماہ بعد سال بعد آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے وہ انویسٹر رو رہے ہوں گے جو صرف یہی کہیں گے کہ کاش ہم نیب میں اپلیکیشن سبمٹ کروا دیتے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں آپ کو معلوم ہے شیخ ساجد حسین اور میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں اب کہا تھا کہ شیخ ساجد اگر باہر باگ گیا تو اس کے جو رائٹ اور لیفٹ میں جو لوگ ہیں جن میں شہیر اکبر وڑائچ ہے جس میں کراچی کے کچھ لوگ ہیں ان لوگوں نے اربور پہ اکمائیا شہیر اکبر وڑائچ آپ دیکھ لیں ایک ٹرک ڈرائیور سے ارب پتنی بننے کا سفر وہ بھی صرف دو سالوں میں یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ لوگوں کا پیسہ ہے لوگوں سے اس نے فراد کیا ہے شیخ ساجد حسین کے مطلق معلوم ہوئے کہ وہ میلسی میں ہے اور آئندہ ایک ہفتے کے بعد وہ اس ملک سے فرار ہو جائے گا اب لوگوں کا کام ہے کہ اگر واقعی وہ میلسی میں کیونکہ لہورہ ہی کوڑ میں بھی شیخ ساجد حسین اور اس کے والد محترم نے اپلیکیشن سبمیٹ کروائی ہے کہ ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اب فور یوریل ٹریڈرز کے انویسٹر اگر واقعی شیخ ساجد حسین میلسی میں ہے تو آپ اس کے گھر کے باہر جا کے دھرنا دینا شروع کر دیں لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا شہیر اکبر وڑائج اور جو دیگر اس کے کمپنی کے ڈائریکٹرز تھے پارٹنرز تھے ان کے پیچھے پڑیں آپ کو بہت جلد پیسہ مل جگا ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ دیکھ لیں کہ ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے جو آہ مالک ہیں افاق احمد خان ان کا نام معلوم ہوئے مجھے آہ افاق احمد خٹک افاق احمد خٹک اس کمپنی کے مالک ہیں اور اس کے جو پارٹر ہیں ان کا نام ہے جو گورمنٹ سرونٹ ہے یعنی کہ فورسز کے آفیسر ہیں لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں زبیر ان کا نام ہے اور اس کمپنی کو چلانے والے رحمت خان کاکڑ ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن رحمت خان کاکڑ اب دوبارہ نصربازی میں آگئے ہیں تو آپ کو تائر انسیر اس طرح رحمت خان کاکڑ کے اوپر بھی پروگرام کرتا ہوا دکھائی دے گا آپ صرف ان کی پی ڈی ایف جو مجھے محصول ہوئی ہے وہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایور گرین ٹوئنٹی فور پیکج پلان جو دو سال تک کارامد رہے گا اس کا منتلی آر آئی آپ کو پانچ سے آٹھ پرسنٹ دیا جائے گا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پانچ لاکھ انویسمنٹ کرتے ہیں تو مہانہ پچیس سے چالیس ہزار آپ کو پروفٹ ملے گا پھر وہ کہہ رہے ہیں دس لاکھ رپے انویسمنٹ کرتے ہیں پچاس سے اسی ہزار پی آپ کو مہانہ ملے گا پھر وہ گین پیکج پلان بتا رہے ہیں جو سولہ سے بیس ماہ کا ہوگا اس کا جو منتلی آر آئی بتا رہے ہیں دس سے چودہ پرسنٹ بتا رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ کے اوپر پچاس سے ستر ہزار پیا دس دس لاکھ کے اوپر آپ کو ایک لاکھ سے ایک لاکھ چالیس ہزار پیا وہ ایوریمنٹ پروفٹ دیں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ریل سٹیٹ انڈسٹری ٹریول انڈ توریزم رائس انڈسٹری یعنی کہ چاولوں کی انڈسٹری ستارا کارٹن ملز ستارا لجسٹک سرویس ای کامرس سٹام ایگریمنٹ کرتے ہیں اچھا وہ یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ اور رائس کی انڈسٹری اور دیگر یہ سارے جھوٹھے دعویٰ ہیں وہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سٹام بھی کریں گے پوزڈڈیٹ چیک بھی دیں گے اس تارہ گروپ اوپر بھی میں پروگرام کروں گا میں نے صرف اشارتاً آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فراد ہے اور اس فراد میں جو برابر کے شراکتدار ہیں رحمت خان کاکر ہیں اور اس کے ساتھ ایک شیخ ہے شیخ کامران نواز جو الحیاد گروپ میں رہا زشان احمد ہے اور دیگر اور لوگ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان میں بھی پروگرام کریں گے تو خدارہ کسی بھی ایسی کمپنی میں سرمایہ مت لگائیں جو آپ کو مہانہ بڑے پرافٹ بڑے انعام کا لالج دے آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ